موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.1 کے کوسٹن نمبر 4 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن یہ ہے پہلے تو ہم کوسٹن کو سمجھے کی ٹرائی کرتے ہیں کہ کوسٹن میں ہمیں تین پوائنٹس دی ہوئے ہیں اے بی اور سی تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کوسٹن میں کہ یہ تینوں جو ہیں ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے ورٹسز ہیں مطلب اس ان سے ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بنتی ہے تو رائٹ اینگل ٹرائی اینگل سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رائٹ اینگل کیا ہوتا ہے رائٹ اینگل آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں تو آپ کے رومز میں آپ کے اردگرد آپ کو رائٹ اینگل کی بہت سی ایکزیمپلز ملے گی میتھمیٹکس میں نائنٹی ڈگری اینگل کو رائٹ اینگل کا آ جاتا ہے تو جس طرح کے اس پکچر میں دیا گیا ہے یہ ایک روم ہے تو آپ اس کی والز دیکھیں سائیڈ والز یہ فلور کے ساتھ نائنٹی ڈگری اینگل بنا رہی ہیں یہ ایک اینگل بنتا ہے جو کہ نائنٹی ڈگری اینگل بنتا ہے یہ اینگل نائنٹی ڈگری اینگل ہے آپ اگر اپنے وینڈوز کو دیکھیں تو یہ کوئی سی بھی دو سائیڈ آپس میں نائنٹی ڈگری اینگل کناتی ہیں یہ یہ نائنٹی ڈگری اینگل ہے تو کوئی بھی دو چیزیں آپس میں پرپینڈکلر ہوں تو وہ اس کا مطلب ہے ان کا اینگل رائٹ اینگل ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ اینگل ٹرائینگل کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹرائینگل ہے جس کے تین سائیڈ ہیں اے بی اور سی اب دیکھا جائے تو اے اور بی آپس میں پرپینڈکلر ہیں اے سائیڈ اور بی سائیڈ پرپینڈکلر ہیں اور آپس میں یہ نائنٹی ڈگری کا اینگل بنا رہی ہیں تو اس نائنٹی ڈگری کے اینگل کے آپسیٹ سائیڈ پہ جو سائیڈ بنتی ہے ٹرائینگل کی وہ ہائپوڈیوز کراتی ہے اور جو بیس پہ آتی ہے مطلب ہوریزونٹل لائن بنتی ہے وہ بیس کلاتی ہے اور جو ورٹیکل ہے اس کو پرپینڈکلر کہتے ہیں تو پیتھاکرس سیروم ہر جو ٹرائینگل ہے رائٹ اینگل ٹرائینگل وہ پیتھاکرس سیروم کو ویریفائی کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے پیتھاکرس سیروم کیا ہے ہمارے پاس سی سکیر اس ایکل ٹو اے سکیر پلس بی سکیر اس میں سی کیا ہے ہائپورٹینیوز ا ہے پرپینڈکلر اور ب جو ہے وہ بیس ہے مطلب ہائپورٹینیوز کا سکیر اس ایکل ٹو پرپینڈکلر کا سکیر پلس بیس کا سکیر تو یہ پیتھاکرس سیروم ہمارے پاس بنتا ہے تو اب ہم ہمارے پاس کوسٹن جو ہے شو در دی پوائنٹس اے بی اینڈ سی آر ورٹینیوز آف ٹرائنگل تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹس لائے کہاں پر کرتے ہیں گراف ٹراؤ کرتے ہیں پوائنٹ اے جو ہے وہ ہے زیرو کاما ٹو مطلب ایکس ایکس پہ زیرو اور وائے پہ ٹو زیرو کاما ٹو ایکس ایکس پہ زیرو یہاں پر بنتا ہے اوریجن پہ اور وائے جو ہے ٹو یہاں پڑ ٹو بنتا ہے لاتس کنسیدر ون باکس لاسعیشی ایک باکس مطلب ایک باکس کو وانایونٹ کہتے ہیں ایک باکس دوسرا باکس ایک باکس 1 کے براہ پر دوسرا باکس 2 کے براہ پر یہاں پر وائے ایکس یہاں پر زیرو ہے تو یہ پوائنٹ اے ہمارے پاس بنتا ہے اسی طرح point b دیکھیں under root 3 comma minus 1 مطلب x side پہ under root 3 under root 3 برابر ہوتا ہے approximately 1.7 کے اور y کی side پہ minus 1 1.7 comma minus 1 اس کو draw کرتے ہیں x کی side پہ 1.7 تقریبا یہاں پر آئے گا 1 کے بعد اور 2 سے پہلے یہاں پر اور minus 1 y minus 1 downward side پہ آئے گا تقریبا یہاں پر ان دونوں کو جائن کریں تو یہ point ایسا point ہے جہاں پر x کی value 1.7 ہے اور y کی value minus 1 ہے تو یہ ہمارے پاس b.1 بن گیا آجا اب c point پہ آتے ہیں c point کہاں پر لائے کرتے ہیں 0 comma minus 2 مطلب x side پہ 0 اور y کی side پہ minus 2 اس کو draw کرتے ہیں 0 x 0 جو ہے وہ origin پہ اور y minus 2 downward side یہاں پر یہ point یہاں پر بنتا ہے 0 comma minus 2 c point یہ ہے c point آجا آجا اب ان تینوں points کو join کرتے ہیں line سے یہ ایک side بن گئی triangle کی اور دوسری side یہ بن گئی اب دیکھیں یہ triangle بنی a c b یا a b c تو یہ دونوں sides دیکھنے میں آپس میں right angle بنا رہی ہیں 90 degrees کا angle بنا رہی ہیں graphically تو ہم نے show کر دیا کہ یہ ایک right angle triangle کے vertices ہیں a b and c اب ہم اس کو mathematically calculate کریں کہ یہ واقعی right angle triangle کے vertices ہیں تو وہ کیسے بدا چلے گا اس کو ہم use کریں گے پیتھا گروس theorem اس کے لئے پیتھا گروس theorem apply کرتے ہیں یہ graph ساتھ میں لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے hypotenuse ہمارا کون سا ہے اور base کون سی ہے perpendicular کون سا ہے hypotenuse 90 degree angle کے opposite site ac ac جو ہے ہمارا باس hypotenuse بنتا ہے تو ac ہم پہلے calculate کریں گے ac a c کا square لیں گے is equal to base plus altitude base ہمارا پاس کیا بن رہا ہے graph میں base ہمارا پاس بن رہی ہے horizontal bc اور altitude بن رہا ہے ab bc is the base bc کا square اور altitude تھا ab plus a b کا سکھ ہے یہ بن گیا partha guras theorem partha guras theorem ہم نے apply کیا اس پہ اب ہم اس کی values point کرتے ہیں ac ہمارا باس کیسے ہے ac ایک distance ہے جو کہ a سے لے کر c point تک ہے وہ distance ہم اسی طرح calculate کریں گے جیسے ہم نے پہلے example میں کی تھی question number 2 میں distance formula پڑھا تھا اس کے ثروں ہم apply کریں گے ac calculate is equal to آئے گا a point کا zero axis minus x axis کے آئے گا b point کا c point کا zero zero sorry c minus a ہوگا zero minus zero اور y axis میں سے آئے کیا آئے گا minus two minus two minus two minus two ان کا square اور یہ بیچ میں plus ان کا square اور سات میں under root تو یہ بنتا ہے four کے equal under root four آجے گا minus two minus two four four کا square 16 اور اس کا under root آیا four اسی طرح ہم calculate کر سکتے ہیں bc اسی فارملے سے تو اس کا result آئے گا four کے equal اس کا result let me check two کے equal اور اسی طرح a b ہم calculate کر سکتے ہیں a b a b کس کے پر پر آئے گا a b آئے گا under 12 کے equal اب اس کو ہم اس میں put کر دیتے ہیں ان values کو a c کا square مطلب four کا square is equal to bc کا square bc 2 ہے اس کا square plus a b A b ہمارے پاس under 12 ہے اس کا square اس کو solve کرتے ہیں 4 کا square 4 into 4 16 is equal to 2 square 4 plus under 12 square square root سے cancel 12 12 اور یہ آ گیا 16 is equal to 16 مطلب right hand side is equal to left hand side اس کا مطلب ہے کہ ہمارا result verify کر رہا ہے correct ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں does the points does the points کون سے points a b and c جو ہمیں given a b and c are the vertices of right angle triangle are the vertices of right triangle triangle کیونکہ انہوں نے ان سے جو triangle بنی تھی اس نے verify کر دیا پیتھا کر اس تیرم کو اور ہر right angle triangle پیتھا کر اس تیرم کو verify کر دیا question number 4 کا second part start کرتے ہیں question number 4 کے second part میں ہے ہم نے prove کرنا ہے دوبارہ سے the points a a point ہمیں دیا ہوا ہے a point 3 comma 1 b point بھی ہمیں given ہے minus 2 comma minus 3 اور c point ہمیں given ہے 2 comma 2 are vertices of an isocel triangle isocel triangle isocel triangle کیا ہوتی ہے ایسی triangle جس کی تین sides میں سے کوئی سی بھی دو sides equal ہوں تین sides میں سے کوئی سی بھی دو sides equal ہوں یہ ایک triangle ہے جس کے 3 sides ہیں اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ side ab side اس کی length 26.2 ہے اور یہ side ac side اس کی length 26.2 ہے مطلب یہ دونوں sides آپس میں equal ہیں تو یہ ایک isosceles triangle کہلاتے گی تو اس کو proof کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تینوں کے آپس میں distances calculate کر لیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کیا کوئی سی دو sides آپس میں equal آ رہی ہیں یا نہیں اگر آ رہی ہیں تو یہ پھر ٹرائنگل کے vertices ہیں اگر نہیں آ رہی تو یہ پھر verify نہیں ہو تو a b side ہم calculate کرتے ہیں پہلے a b کا magnitude اسی distance formula سے a b b کا x minus a x minus 2 minus 3 اس کا square plus b کا y minus 3 minus a y 1 اس کا square اور ان کا square root اور اس کا answer آئے گا unroot 41 اسی طرح ہم bc side نکال لیں گے bc کا distance وہ اسی formula کو ہم use کرتے ہوئے نکال لیں گے اور اس کا result آئے گا unroot 41 اور اسی طرح ac calculate کریں گے اسی distance formula سے اس کا result آئے گا unroot 2 اب ایک ہم نے یہ calculate کیا تھا ایک سائد دوسری سائد ہم نے یہ calculate کی تھی اور تیسری سائد یہ ہم نے calculate کی ہے تو ان تینوں سائیڈ میں ایسے دیکھیں سائیڈ ون اور سائیڈ ٹو مطلب a b اور b c آپس میں equal ہیں in magnitude سائیڈ thus a b سائیڈ جو ہے وہ equal ہے b c سائیڈ کے thus proved these vertices are the vertices of isocellus triangle question number 4 کا part 2 complete ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں part 3 پر part 3 میں ہم نے prove کرنا ہے the points a b c and d a point b 4 points ہمیں given a 5 2 b point b given ہے c point b given minus 3 comma minus 4 d point given 4 4 minus 5 4 5 یہ 4 points ہمیں given ہے ہم نے proof کرنا ہے کہ 4 points are the vertices of parallel gram مطلب یہ ایک parallel gram بناتے ہیں parallel gram ہوں مطلب a b side اور dc side آپس میں opposite ہیں اور parallel ہیں اور اسی طرح a d side اور bc side آپس میں opposite sides ہیں اور ایک دوسرے کے parallel ہیں اور اسی طرح ایک اور اس کی property ہوتی ہے کہ ان کے diagonals ان کی length آپس میں equal ہوتی ہے diagonals مطلب opposite vertices کو آپس میں join کیا جائے تو diagonal بنتی ہے مطلب ac ایک diagonal ہے اور دوسرا diagonal bd ہے یہ دونوں کی length آپس میں equal ہوگی mathematically اب ہم اسے proof کرتے ہیں وہ کیسے proof ہوگا کہ پہلے تو ہم sides کی magnitude calculate کر لیتے ہیں مطلب a b calculate کریں c d calculate b c calculate ad calculate اسی distance formula سے تو a b اگر ہم calculate کریں اسی distance formula سے minus two comma minus five مطلب x axis کو آپس میں subject کیا minus five یہاں پر common ہی آئے گا sorry minus two minus five کا square plus three minus two کا square اور اس کا square root یہ distance ہمارے پاس آجے گا a b اور اس کا result ہے root 50 اسی طرح cd side ہم نکال سکتے ہیں distance formula use کرتے ہوئے اور اس کا result بھی rmr plus and root 50 اور اسی طرح bc side بھی ہم نکال سکتے ہیں distance formula use کرتے ہوئے اس کا result بھی آئے گا and root 50 اور fourth side parallel gram کی a d وہ بھی distance formula use کرتے ہو ہم نکال لیں گے اس کا result بھی آئے گا under root 50 اب یہ دو چاروں sides آپس میں جو ہیں وہ ان کا magnitude equal ہے ایک ہے آپس میں تو یہ تو equal آگی اب ہم کیسے دیکھیں کہ یہ واقعی parallel gram ہے یا نہیں تو اس کا ہم diagonals کی ثروب بھی دیکھ سکتے ہیں diagonals calculate کر لیتے ہیں diagonals کون کون سے بنیں گے ac ایک diagonal بن رہا ہے ac اس کا distance نکالتے ہیں اس distance formula سے minus 3 minus 5 کا سکر plus minus 4 minus 2 کا سکر اور سکر root اور اس کا result آ رہا ہے 10 اور اسی طرح distance formula use کرتے ہوئے دوسرے diagonal کا distance ہم نکال سکتے ہیں دوسرا diagonal ہے bd اس کا result آئے گا 10 مطلب دونوں diagonals آپس میں equal ہیں تو اس سے prove ہوتا ہے کہ یہ چاروں جو points ہمیں given تھے وہ واقعی ہی parallel گرام کے vertices ہیں اور یہ چاروں sides آپس میں equal آئی تھی تو parallel گرام سکیئر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سکیئر میں بھی چاروں sides آپس میں parallel ہوتی ہیں اور اس کے diagonals بھی equal ہوتے ہیں thank you